تھرڈ ڈے پندر اگز دوزار چوبیس پچھلے دو دونوں کی سخت تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نے بھرپور نین کے مزے لیے انجائی کیا صبح ٹائم ہی پہ جاگے سیکٹری صاحب تو خوبیوں کا مجموعہ ہے کم سونا سویری جاگنا اپنے ٹاسک تب بڑھنا ان کا معبول ہے ہمارے ہر دل عزیز میزبان آرے فو غلام اللہ صاحب کا گرمہ گرم ناشتہ دسرخان پہ سچ چکا تھا سب نے ناشتہ کیا اب ہماری اگلی منزل دومیل تھی ہم سیکٹری صاحب کے گاڑی میں بیٹھے آرے فو غلام اللہ صاحب نے ہمیں فالو کیا اور ہم پاک آرمی کے سب سے برگیر ہیڈ کوارٹر مینی مرگ سے دومیل کے طرف روانہ ہوئے جنگلات اور چھوٹے ندی نالوں سب سرسبز و شدہ پہاڑوں کے بیچ گزرتی روڈ دلکش مناظر پیش کر رہی تھی چھوٹی چھوٹی دھوکوں سے گزرتے ہم یہاں کی مشہور گاؤں نگئی پہنچے موسم صاف اور فضا صاف اور شفاف تھی ہمارا سفر جاری رہا نگئی سے کچھ ہی فاصلہ کراس کر کے ہم دومیل کے ریمبو لے کی طرف بڑھنے لگے چاروں طرف سے سرسبز پہاڑوں میں گری یہ جھیل اپنی طرف کھینچتی جاری تھی خیر جھیل کے قریب ہماری گاڑی رکی نیل نمہ جھیل جس کی چاروں طرف دیواریں آرمی والوں کی طرف سے بنائے گئے خوبصورت رنگ برنگے ہٹس نے اس کی خوبصورتی کو انگنت چاند لگائے تھے ہم سیکرٹی وحی صاحب وحی صاحب کی قیادت میں جھیل کی دہینی طرف سے بڑھنے لگے دیلا گاس رنگ برنگے گدرتی فولو نے تو سماں بان لیا تھا آرمی والوں صاحب ہمیں احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیتے رہے کیونکہ یہاں سامپ کا خطرہ بھی ہوتا ہے ہم اس جھیل کی ہر جگہ کا سین اپنے موبائلز میں ویڈیوز فوٹوز کی شکل میں محفوظ کرتے رہے ہم نے جھیل کا منی مرک والا ایریا مکمل کیا نیر لو پاری آئی نیر لو پاری سجو تھے بھائیات سجی تھے سودہ نیر لو تھا پشار نیر لو پاری آئی نیر لو پاری سجو تھا بھائیات سجی تھے سودہ نیلو تھو پوشاک میں اچھو مٹھو ازی بیتے تو شباک میں بہت بے بفاک رکے دنیا تھیں کچاک میں بہت بے بفاک رکے دنیا تھیں کچاک اب جب دوسری طرح بڑھے تو خوبصورتی کی کیا ہی بات تھی جیل سے چند میٹرز کے فاصلے پہ انچی جگہ پہ رنگ برنگ کلرس والی مشرف ہٹ نے شداب پہاڑوں قدرتی فولوں کے بیچ سما باندھ لیا تھا زہر مورا نمہ رنگوں والی اس جیل کو دیکھتے تصویر بناتے دل و دماغ نہ تھکتے تھے نہ رجنے کا نام لے رہے تھے خیر ہمارا اگلا پڑھاؤ چھوٹی دیو سئی تھا ہم نے اپنے جوانوں کو مجبور کر ہی دیا کہ آپ بہت ہوا چلتے بنیں آرمی کی کلندر بٹائلنگ کے بنے ہوئے ویو پوائنٹ کے ٹی بار سے چائے پی اور اب سکتی آہوں ترسی نگاہوں سے اس جیل کو خداحافظ کہتے ہوئے واپس منی مرک تر بڑھے مینی مرک میں ہمارے ساتھ فارس ڈپارٹمنٹ کے ڈی فولز اور دیگر عملہ بھی ساتھ ہوا ہم اسی برگیر ہٹکوار سے بزل کی طرف چلتے بنیں ہم جون جون چائی کی طرف بڑھتے گئے بل کھاتی سام چالنما روڈ مینی مرک اس کے پاڑوں کے دلکش مناظر بھی دلکش دکھائی دے رہے تھے پینٹالیس منٹ کے مصابت کے بعد ہم گلتری موڑ پہنچے ہمارا اگلا پڑاؤ چھٹوی دیوسائی مرتضا کم تھا محکمہ جنگلات کا عملہ برزل کتاب کی طرف بڑھا اور ہم اپنی منزل کی طرف رمان دھما تھے کیا ہی شاندار مناظر سلوپ سرسابز میڈیم ٹائپ پہاڑ مقامی لوگوں کے مال مویشی پنجاب سے بکروال براردی کے بکریوں کے ریور پہاڑی جانوار ترشون اس کی سیٹی نمو آواز بہتے چشمے رنگ برنگ نظارے سما باندھے جا رہے تھے موسیقی سورک سودکی ہن یہ گلابو شیری اس پا موری تھی کتابو شیری تو یاد چھوڑے گنو سوابو شیری مائی نوم گاہنا کون تھی آرومجا ہنوں سمجھ کریں خمارو مجا میں نوم گاہنا کون تھی آرومجا ہنوں سمجھ کریں خمارو مجا سنگولیں جا گورو پر جم Complete بولا جی دجی اب جن قدم une مو ٹھو ٹلا پا دو جو پھار بے مرکتے مرکتے نے مرکتے نے مرکتے مرکتے نے مرکتے نے مرکتے مورکت میں مصد مورکت میں سنم مورکت میں مصد مورکت میں مورکت میں مورکت میں مورکت میں موسیقی لگ بگ اگنٹے ان نظاروں کا سفر کرتے ہیں ہم مرتضی کیمپ پہنچے یہ آرمی کا ٹرانزٹ نمار کیمپ ہے جو سردیوں میں پیدل محمد کے دوران جوانوں کے پڑاوٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے میزوان چودی قادر بھائی کا ڈیارہ اس کیمپ کے بلکل قریب ہی تھا اب ہم گلتی سرکردو روڈ کی طرف بڑھے تھوڑی سیڈرائیو کی گاڑی روکی پیدل چلے ڈیلا گاس رنگ برنگے گدرتی فول ترشونوں کی اچھلکود کے نظارتے دیکھتے ہم چودی قادر بھائی کے ڈیارے پہنچے پوری برادری ہماری استقبال کے لئے موجود تھی چودی قادر زلہ جیلم چکوال ڈھوک امی شاہ صفیز زیاد کے رہائشی ہیں اپنا ماں و معیشی گرمی میں یہاں لے کر آتے ہیں ہمارے مامو حضرت اللہ شاہ صاحب مرہوم کے جگری دوست ہیں انچے کت کاٹھ والے ہستے مسکراتے شاندار انسان ہیں ہمیں نمکین کشمیری چائے اور مطن روز سے توازو کی کافی دیر گفشپ چلتی رہی نماز کا ٹائم ہوا ان خیموں کا قریب ہی بنی کھلی پڑی نماز جائے نماز پہ بائی جماعت نماز ادا کی دسترخان سجاب ہمارا اور مطن کا مقابلہ تھا قادر بائی نے مزیدار پہاڑی جڑی بوٹیوں سے پہلے بکرے کا گوشت اتنا کھلایا کہ بس ہو گئی موسیقی 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 اب ہمارا رات کا انظام چونکہ فارسٹ ریسٹ ہاؤس جلم میں تھا ہم قادر بھائی پوری براری سے علویدہ ہوئے واپسی کا سفر پھر اسی راستے سے تھا ویڈیوز اور تصاویر بناتے برزل ٹاپ پہنچے اس ٹاپ کے حیرت تیرہزار آرسو آرٹھ فٹ ہے تصاویر بنائی کچھ دیر رکے اور چلم کی طرف سفر شروع کیا چلم چونکہ اترائی میں ہے اب ہم سرسوز گاس اور فلوک کے بیچ موڑو سے اترتے رب کائنات کے بنائے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے راستے میں مقام لوگوں کے پہاڑی جانور زو کے بہت سارے ریوڑ دیکھے ہم یہاں کے مشہور سردار کوٹی سے ہوتے ہوئے تقریبا دو گھنٹوں کے سفر کے بعد چلم پہنچے دیوسائی کی طرف جاتے راستے کے سنگر پہ موجود فرستر ساؤس کیا ہی منظر پیش کر رہا تھا یہاں شام کو پہنچے تو بارش تھی تھکاؤڈ بھی کافی ہو چکی تھی اب ہم نے کھانا کھایا اور آرام کو ہی ترجیح دی